دوستو ویسے اگر دیکھا جائے تو سال 2024 میں اگر کسی فلم کا سب سے بڑا انتجار ہے تو وہ ہے پرباز کی مجھ اویٹڈ فلم کلکی کا اور دوستو کلکی کا انتجار بہت ہی جلد ختم ہونے والا ہے اور دوستو فلم کا جو ٹریلر ہے وہ آج سام چھے بجے ریلیج ہونے والا ہے لیکن دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کلکی جس طرح سے ایڈوانس بوکنگ کر رہی ہے ابھی تک اس فلم نے جتنی ایڈوانس بوکنگ کر لی ہے اور خاص کر کے نورتھ امریکہ میں وہ واقعی دوستو دیکھنے لائق اور قابل تاریف ہے ابھی تک کوئی بھی ایسی فلم نہیں بنی تھی جس نے اپنے ریلیج سے پہلے اتنی بڑی ایڈوانس بوکنگ کی ہو جہاں دوستو فلحال اس ویڈیو میں پوری ڈیٹیلز کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے والے ہیں کہ پرباز امیتہ بچن اور دیپی کا پادکورڈ اسٹارر فلم کلکی جس کا ٹریلر آج سام ریلیج ہونے والا ہے اپنے فیسٹ ڈے کے لئے اور سیز یعنی کی نورتھ امریکہ سے ابھی تک کتنی ایڈوانس بوکنگ کر لی ہے حالانکہ دوستو صرف نورتھ امریکہ کا اپ ڈیٹ آپ کو ہم دینے والے ہیں کیونکہ باقی جگہوں پر دوستو اتنی زیادہ ایڈوانس بوکنگ نہیں ہوئی ہے لیکن دوستو نورتھ امریکہ میں ابھی تک سارے ریکورڈز توڑ دیا ہیں تو دوستو بس آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اور دوستو اگر آپ بھی پروبھاس کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو دل سے لائک کر کے ساتھ ہی ساتھ اس چینل کو بھی جرور سبسکرائب کر دیجئے گا دوستو اگر بات کرے فلم کلکی کی تو یہ ایک ایپک سائنس فکشن ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے اور دوستو فلم کو ڈائریکٹ کیا ہے ناغ اسوین نے اور فلم کو پرڈیوز کیا ہے اسوین دت نے اور فلم میں ہمیں ایک بڑی سٹار کاشٹ پروبھاس امیتہ بچن کمل حسن دیپکا پادکوڑ اور دسا پٹانی اہم کرداروں میں دکھائی دینے والی ہیں فلم کو دوستو اوفیسیل ستائی جون کو ریلیز کیا جائے گا سینیما گھروں میں اور پانچ بھاساؤں میں یہ فلم ریلیز ہوگی انڈیا کے اندر تامیل تیلگو ہندی کناڈا ملیالم اور دوستو سب سے بڑی بات آپ کو ہم بتاتے چلے کی فلم کا جو بجٹ ہے وہ لگوگ چھے سو کروڑ روپے کا ہے اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج دس جون ہے اور فلم کا ٹریلر آپ کو سام چھے بجے دیکھنے کو مل جائے گا لیکن فلحال جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ فلم کی ایروانس بکنگ نے دھامال مچا دیا ہے دوستو سائل آپ یقین نہیں کریں گے یہاں پہ فلم نے جو ابھی تک ایروانس بکنگ کی ہے نورتھ امریکہ سے اگر ہم آپ کو ہندی بھاسا میں بتائیں تو فلم نے پانچ کروڑ سے زیادہ کی ایروانس بکنگ کر لی ہے چھے سو کے ڈالرز کی ارننگ ابھی تک فلم نے کر لی ہے ایروانس بکنگ سے جو کی ایک بڑی ارننگ ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی ایسا فلم نہیں کر پائی تھی فلم کے پاس لگ بھگ دو ہجار ساٹھ سوج ہے جس اس میں سے فلم کے پاس جو لوکیسنز ہیں نورتھ امریکہ کی دوستوں بات کر رہے ہیں اگر ہم ٹکٹ سیلنگ کی بات کریں تو دوستو بیس ہزار سے زیادہ ٹکٹ فلم نے بینچ دیا ہے اور یا فیسٹ ڈے کی دوستو ہم بات کر رہے ہیں اور صرف نورتھ امریکہ کی بات ہم کر رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے اپنے ریلیز سے پہلے ہی ایڈوانس بکنگ سے اتنی بڑی ارننگ یہ بہت بڑی بات ہے اور دوستو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فلم کو ستائی جون کو ریلیز کیا جانا ہے ایک بڑے بجٹ کی فلم ہے تو امید ہے کہ جب یہ فلم سنیما گھروں میں ریلیز ہوگی اور فلم درسکوں کو پسند آئے گی تو جس طرح سے فلم ایڈوانس بکنگ کر رہی ہے اور سیج میں تو انڈیا کے اندر بھی جب فلم کی ایڈوانس بکنگ شروع ہوگی تو یہ ایک بڑا کارنامہ اور ایک بڑی ایڈوانس بکنگ کرتی ہوئی ہمیں نظر آئے گی اور جب فلم ریلیز ہوگی سنیما گھروں میں تو فلم اگر بڑیاں نکلتی ہے تو واقعی یہ فلم باکس اوفیس پر اتنی بڑی تباہی مچائے گی کہ فلم کا جو لائف ٹائم کلیکشن ہے وہ لگ بھگ بھی 2000 کروڑ پیسے بھی زیادہ کا ہونے والا ہے بس فلم کو دوستو بڑیا ہونا چاہیے اور جس طرح کی فلم پبلک دیکھنا چاہتی ہے بس ویسی ہی یہ فلم ہونی چاہیے جس طرح سے اس فلم کے اوپر بھر بھر کے پیسہ خرچ کیا گیا ہے سساف سے لگتا ہے دوستو کی فلم بہت ہی بہترین ہونے والی ہے ویسے دوستو آپ اس فلم کو دیکھنے کے لیے سنیما گھروں تک جا رہے ہیں یا پھر نہیں کمنٹ باکس میں دوستو جرور بتائیے گا